وہ تو ان کے ناہمسلوک رسیب ہوا انہوں نے ان کے باوداستہ رسیب ہوا انہوں نے انقلاب چاہتے تھے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے شاعریوں جائز ہوتا نہیں ان کے پیغام جو ہے تاریخ کا بھرپور مجموعہ ہے اقرار حدیث کا اپنے جاگنی جو کچھ جو سو تک تھا اس کا اربان نہیں اگر میں جائے کہ اپنے مصرے مصرے بھر دیا ایک ایک قناب ان کا اپنے پیغام ان کا اب سنتے بھی نہیں ہے ہم نے جو تھوالسا وقت بنا تھا مجھے پرانے کا اس نے میں نے مجھے اقبال کے پیام اور اقبال کی یہ خواہش ہے ان امیدوں کو اور زندگی کو ہم نے ان نوجوانوں کے دلے موتانے کوشش کی کچھ کامیاری ہوئی لیکن باق دیتا وہ سب کمہ پڑتا ہے اید آلالہ دی اید آلالہ دی اس لحسے موت اچھی جس میں سے آتی ہو پا جا رحمت ہوتا ہی دارا اس سے کندر سے ومرد فقور اولا ہو جس کے فقیری میں دویہ سب دلہی یہ پیغم میں ہی دنا جائے اگرچہ جنبی جہاں زمانے اگرچہ جنبی ہے دنیا میں قاضی و حاجات جو فقر سے ہے میسر تبنگری سے نہیں اگرچہ جنبی ہے دنیا میں قاضی و حاجات جو فقر سے ہے میسر تبنگری سے نہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خص بچتا ہے زوال بندے زوال بندے زوال بندے بیدری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جو ہر آشکار ہوا قلندہی سے ہوا ہے اس جنبی سے نہیں یہ روح اقمال کے پورے زندگی کا اگرچہ سنوایا ہے یہ روح ہے ایک ایک شیل میں اقمال کا ہی پینام ہے وہ زندگی جو حضور لائے تھے جو نے ایک پچے پچے میں جوانے میں بڑھوں میں عام پر دی اس کی گرمی حرارت پھر نسل سے پائدہ ہو جب جائے گی اس میں شک نہیں کہ ذہن بنا لیکن اس زندگی پر کہ منت کو چانے لئے کوئی نہیں اسے اقمال کے پیغام اب تک رائے گا اقمال کو سمجھانے والے خود کو سمجھاتے ہیں اقمال کو نہیں سمجھاتے خود کو سمجھانے کا اور کوئی نئے پہلو نکالنے کا لیکن نئے گوشت نکالنے کا جو رہے وہ ہمارے اقمال کے نقادہ میں ہے لیکن اقمال کی روح کو قوم تا پہنچانا نسل تا پہنچانا رب تا پہنچانا ایک جو ان کا موضوع ہے وہ نہیں اس کی تو بہت بڑی جاکر ہی مجھے پی رضامت ہے اور سارے سرحہ رضامت فرنے سے کہ نوال کے بیغرام رائے نہ جا رہے ہیں اب تک اب بھی بڑی وہ ہمارے ایک بدورت تھے ان کو انبالہ کنا ملا جنہوں نے خد دیکھا ہم دوسروں میں چاہتے ہیں دائی کی شروع توم ہے وہ تو کسی قمرہ سے نہیں آتی ہے دعوات کا جو انعظام ان کے اقمال کے ذر اقرام میں ہے بیان میں ہے ان کے شعری میں ہے یہ تو کہیں ملتا نہیں ہم دوسروں گفت درنا چاہتے ہیں لیکن وہ موقع نہیں ہے مرسا کم جا کے نہیں اور اقمال آخر لو ہوتے دیکھیں دیکھیں بہت بہت شکریہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا حاصل ہوتی ہے یہ محفلیں یہ گھتگو یہ صحبتیں یہ باتیں ہم کئی پروگراموں میں جاتے ہیں اپنے وقت بھی ضائع کرتے ہیں لیکن یہ قیمتی لمحے زندگی میں کبھی کبھی محسر آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ان لمحوں کو سمیت کر اپنے یادوں میں سمولیں اپنے ذہن میں سمولیں میں ڈاکٹر مظرف الفارقی پروک سے درپاس تمہیں کہنا چاہتا ہوں محترم جناب کلیم آجے صاحب ڈاکٹر غازی اور خواتی معذرات اس پروگرام کو رکھنے کا ہمارا محصد یہ تھا کہ جیسے کہ غازی نے ابھی تھوڑی دیر پہ لکھا کہ ہمارے مختلف جو چیلنج ہیں اس میں ایک چیلنج ہمارے پاس یہ لے کہ ہم نئی نسل میں اردو زبان کو رائج کریں اور اردو زبان کا زوف پیدا کریں اور کبس کم ایسے عالم اردو کے ایسے جانے والے پیدا کریں نئی نسل میں جو ہمارے تاریخی سرمائے کو ہمارے مذہبی سرمائے کو ہمارے تہذیلی سرمائے کو ہمارے کلچرل اور اعتقادات کو اس زبان کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں اس میں شک نہیں کیونکہ جو زبان جس میں کلام الہیات نازل ہوئے ہیں جیسے ارلی اور دوسری زبانیں اس میں کی خاص مخصوص اسطلاحیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اتفاق سے اردو کا آریجن جو ہے عربی فارسی سے ہوا ہے تو اردو میں وہ سارے الہیات کے اسطلاحیں انہی الفاظ میں انہی معنوں میں استعمال ہوتی ہیں جو عربی زبان میں ہیں تنانچہ مذہب کو سمجھنے میں ہمیں بڑی حسانی اردو کے ذریعے سے ہوتی ہے اسلام کو سمجھنے میں اس لحاظ سے جب ہم اردو لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اردو زبان میں ایک ایسی چیز جس کو غزل کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز ایسی سن پہ سخون موجود ہے جو پوری دنیا میں کہیں آپ کو غزل قدم الماسم سن پہ سخون نہیں ملے گی کسی زبان میں اور اس کی اس کی لفظیات مخصوص لفظیات ہیں اور ان لفظیات کو جو ہمارے اردو کے مشہور شاعر میر کے پاس ہم دیکھیں میر سے غالب تک کا جب ہم دور دیکھتے ہیں تو ان لفظیات کا انتخاب ہوا اور اس کے ذریعے جذبات کا اظہار انسان کے مسائل انسان کی ذاتی زندگی کا دکھ انسان کے اجتماعی زندگی کا دکھ ان سب کے لئے غزل نے ایسے استلاحات جمع کی جب ہم اقبال کے پاس آتے ہیں تو یہاں سے وہ چیز ہمیں ملتی ہے جو اردو شاعری میں کہیں نہیں اقبال کی زبان اقبال نے ایک ایسی زبان تیار کی جو کلام الہیات کو شاعری کے ذریعے سے سمجھایا جائے یہ اقبال کا سب سے بڑا اینہ مطلب ہے کہ جہاں تک اقبال کا پیغام ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اردو زبان کا جو ارتخہ اقبال کی زبان میں اقبال کی شاعری میں ہوا ہے اور کلام الہی کے مسائل اردو زبان میں آئے ہیں اقبال نے اس کو غزل میں بھی استعمال کیا ہے اقبال نے اس کو نظم میں استعمال کیا ہے اقبال نے نظم میں مقالمے کی صورت جو ہے ساری نظمے ان کے دیکھے مقالمے کی صورت ہیں اور اقبال پہ جو سب سے اہم خودی اور عشق جو تصور ہے وہ اردو شائری میں کسی اور شائر کے پاس آپ کو نہیں ملے گا چنانچہ ان انشاء ساتھ کے تحت اقبال کو سمجھنا اردو زبان کے لیے اردو شائری کے لیے بہت اہم چیز ہے چنانچہ ہم نے شامبرگ لیبرری میں فورت سندے وہاں اردو ڈسکیشن گروپ ہوتا ہے میں نے وہاں اقبال کے اوپر اقبال فہمی کے نام سے میں نے لیکچر شروع کیے ہیں اور وہاں ایک نظم ہم لیتے ہیں اور اس کی بیان کرتے ہیں تو اس تجربے سے ہم نے کہا کہ آپ کے پاس اقبال کے باعے میں جو علم ہے اس کو ہم لوگ سمجھیں چنانچہ اسی کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے چونکہ اس میں کافی دیر ہو چکی ہے ہم مزید سوالات کے لیے میں اب کوئی سوال نہیں کروں گا لیکن اگر آپ میں سے کوئی اقاد مختصر سوال کرنا چاہے تو بہت تھوڑے سوال میں ایک دس منٹ کے اندر ہم اس محفیل کو وائن اپ کریں گے اگر کوئی مخصوص سوال آپ کرنا چاہے تو موزید سوال کیا ہے موزید سوال کیا ہے میرے گرد جی جی دیکھ لیے تار ہو گرم یہ فاروخی صاحب نے موسیقی 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 موسیقی